حضرات اگرامی قدر کوئی بھی طاقتور ہستی اور شخصیت اپنی نافرمانی کو پسند نہیں کرتی اگر ملازم مالک کے حکموں کو نہ مانے تو جھڑکیاں کھانی پڑتی ہیں اگر ملازم زیادہ حکم سے انحراف کرے سرتابی کرے تو کئی مرتبہ ملازمت سے بھی ہاتھ دونے پڑتے ہیں اگر ملازم زیادہ بے وفائی کا مظاہرہ کرے تو کئی مالک ان کو جیلوں تک پہنچا دیتے ہیں حضرات اگرامی قدر کوئی یہی معاملہ دنیاوی قوانین کا بھی ہے ریاست کے قوانین بھی ہمیشہ اس شخص کے حلاب مؤثر طریقے سے حرکت میں آتے ہیں جو شخص ریاستی قوانین کا انکار کرتا ہے ان سے انحراف کرتا ہے حضرات اگرامی قدر آپ پاکستان کے اندر بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں انگلستان میں دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں دیکھ سکتے ہیں دنیا کے تمام ممالک کے اندر قانون شکنی کی صدا اپنے اپنے علاقے کے اندر موجود قوانین کے اعتبار سے ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کئی ملکوں کے اندر قانون کی بالا دستی زیادہ ہوتی ہے اور کئیوں میں کم ہوتی ہے پاکستان اور کئی ترقی پذیر ممالک کے اندر جرائم کے ارتکاب کرنے کے باوجود مجرم سفارس کے دریئے طاقت کے دریئے رشوہ ستانی کے دریئے قوانین کی گریف سے بچ نکلتا ہے حضرات اگرامی قدر جس کی اپروچ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے جس کے تعلقات ہیں جس کی پی آر ہے وہ اپنی تعلق داری کی مناسبت سے بچ نکلتا ہے لیکن کمزور آدمی جو ہوتا ہے وہ قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور پھر کئی مرتبہ اضافی صدا کارٹ کے اس کو جیل سے نکلنا پڑتا ہے کئی مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بڑے جو لینڈ لارڈ اور بڑے موصر سردار ہوتے ہیں لوگوں قتل کر دینے کے باوجود بھی بچ نکلتے ہیں دو چار مہینے پہلے کیس جس کی میں پیروی کرتا رہا اس کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آئیں سردار عبد الرحمان کھتران جو کہ بلوچستان کا ایک بڑا ہی موصر اور بہت بڑا سردار ہے اس نے وہاں پر خان محمد مری جو کہ ایک مظلوم اور غریب آدمی ہے اس کے پورے اہل حانہ کو قید کیے رکھا محبوس کیے رکھا ہم نے آواز اٹھائی سینیٹر مشتاق بھائی نے آواز اٹھائی اور دوستوں نے تعاون کیا بل لاہر خان محمد مری کی آواز اس حد تک موصر ہوئی کہ عبد الرحمان کھتران کے نیجی جیل حانے سے اس کے بچوں کو بادیاب کروایا گیا لیکن اس بادیابی کے عمل کے دوران دو بچوں کو شہید بھی کر دیا گیا لیکن حضرات اگرامی قدر عبد الرحمان کھتران جب سارے کے سارے معاملے کے اندر گرفتار ہوا تو وکٹری کا نشان بنا کر جا رہا تھا اور یہ بات سمجھا رہا تھا کہ بلوچستان کے قوانین میری سرداری کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے حضرات وہی ہوا حان محمد مری اپنے بچوں کے ساتھ اس علاقے سے باہر نکل گیا لیکن عبد الرحمان کھتران کا کوئی ٹرائل نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہ طاقت والا تھا اسر و رسوخ والا تھا حضرات اگرامی قدر ہمارے قوانین کا اس ملک کے اندر کئی لوگ اس کی دھجیوں کو اڑاتے رہتے ہیں کئی لوگ قوانین کے اندر احترام کی تمام منازل کو تیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان لوگوں میں ایک انتہائی منفی کردار مرزا محمد علی جیلمی کا بھی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حرزہ سرائی بھی کرتا ہے حضرت اعیشہ کو بدبخت اور ظالم بھی قرار دیتا ہے حضرت طلح بن عبیداللہ اور حضرت زبیر ابن عوام کو باغی بھی کہتا ہے صحابی ہونے کی کسی فدیلت کو بھی نہیں مانتا تابعین کو بھی رج کے جھوٹا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمِ ذات اللہ کو بھی محمل کہتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاہیاں کرتے ہوئے علماء یہود کی مناسبت سے وہ بات کہتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں آئی کہ ماد اللہ سمم ماد اللہ علماء یہود حضور کو کل کا چھوکرا کہتے تھے دو سو پچانوے سی کے قوانین کو بھی نہیں مانتا قادیانیوں کو بھی دل سے کافر نہیں سمجھتا بلکہ یہ بات کہتا ہے اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے حضر آدھ کرامی قدر علماء اسلام کے پر تبرہ کرنا ابن تیمیہ کی ذات پر تنقیز کرنا علامہ شہید کی ذات پر حملہ کرنا اور ان کو دشمنان اہل بیعت کے وکیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ناپاک جسارت کرنا ان تمام کے تمام کرائم کے لمبے چوڑے ریکارڈ کے باوجود حضر آدھ کرامی قدر چونکہ پی آر ہے چونکہ تعلقات ہیں اس لیے ابھی تک قانون کے شکنجے میں نہیں آیا لیکن چلتے چلاتے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں ایک وقت آئے گا جب مردہ دجال اللہ کے فضل و کرم سے جیل ہانے میں جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے عمر قید کی صدا کاتے گا اس کے ہاتھ میں اتکڑی کو ڈالا جائے گا پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا جائے گا اور اس کی زبان بندی کے آرڈر کو جاری کیا جائے گا انشاءاللہ حضر آدھ کرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بازاری زبان کا مقابلہ کرنے کا پورا حوصلہ موجود ہے جس زبان سے وہ صحابہ کو گالیاں بکتا ہے اگر وہ مجھے بھی گالی دے لے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن حضر آدھ کرامی قدر قابل کے رب کو گواہ بناتے کہتا ہوں پورا ملک اس کے بارے میں سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن صحابہ اکرام کے دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والے عیسان علیہ زہیر کا یہ گناہگار اور کمزور بیٹا پورا معاشرہ ہموش رہے انشاءاللہ ہم اس کی صدا عمر قیاد کا مطالبہ کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے سامنے اس بات کو رکھتے رہیں گے جو حضور اکدس کے صحابہ کا گستاخ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اس مولت کے اندر آنے کی جگہ نہیں مل سکتی حضر آدھ کرامی قدر کیا آپ مجھے یہ بات بتلائیے کیا یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضر آدھ کرامی قدر لیکن یہ بات میں نے بطور مثال پیش کی ہے اصل بات یہ ہے جہاں پر قانون کی عملداری ہوتی ہے وہاں پر قانون پوری طرح لگو اور امپلیمنٹ ہوتا ہے اور جہاں پر قانون کے راستے میں سکم ہوتے ہیں وہاں پر قانون کی پریوری لینے والے لوگ بھی منظر عام کے پر آ جاتے ہیں حضر آدھ کرامی قدر یہ تو انسانوں کا حال ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو مال کے دریئے سفارس کے دریئے دباؤ کے دریئے قانون کے نفاظ سے روک سکتا ہے لیکن آپ کو یہ بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں جس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی جس نے اللہ کی سرطابی کی جس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی حضر آدھ کرامی قدر اس کا اصل انجام تو حاویہ ہے جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا اس کے لئے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں لیکن حضر آدھ کرامی قدر وہ ذات جو شدید الکاب ہے اور وہ ذات جو سری الحساب ہے اور وہ ذات جو جبباروں کا ہار ہے کئی مرتبہ مجرموں پہ گرفت کرنے کے لئے اور کئی مرتبہ اپنے بندوں کو جن چھوڑنے کے لئے ان کی زندگی میں ابتلائیں لے آتی ہے اور ان ابتلاؤں کو انسان ہاں کتنا بھی کوشش کرے ان اترنے والی ابتلاؤں کو روکنا اور ان کے پر قابو پانا انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے حضر آدھ کرامی قدر قومِ آت کے پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا قومِ سمود پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا قومِ صدوم پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا قومِ مدین پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا آلِ فراؤن پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا قارون پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا حامان پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا ابو لحب کے پر اللہ کا عذاب آیا کے نہیں آیا حضرات اگرامی قدر یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے غزب کا نشانہ بنے لیکن حضرات اگرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک طلع حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی بھی طور پر ممکن نہیں جب انسان ایمان والا ہو اور اسلام والا ہو توحید والا ہو اور سنت والا ہو لیکن ساتھ ہی فسک و فجور والا بھی ہو ساتھ ہی گناہگار بھی ہو اور ہتاکار بھی ہو اس کی زندگی کے اندر بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ابتلائیں آ جایا کرتی ہیں لیکن ان ابتلائوں کا ان ابتلائوں سے مقصد اور ہوتا ہے جو ابتلائیں اللہ کے بجرموں کے پرد آپ کا کوڑا بن کے آتی ہیں وہ ابتلائیں جس وقت اہل اسلام پہ آتی ہیں اور مسلمانوں پہ آتی ہیں در حقیقت وہ ان کی اصلاح کے لیے آتی ہے ان کو سیدھے راستے پر لے کے آنے کے لیے آتی ہیں حضرات اگرامی قدر اسی وجہ سے جو اہلِ اکل و خرد ہیں اور جو اہلِ حکمت و شعور ہیں اس نکتے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عزمائش میں اور عذاب میں فرق کیا ہے عذاب اور عذاب میں فرق بنیادی طور پہ سمجھ نہ ہو تو یہ ہے اگر تیری زندگی میں آنے والی مسیبت تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے اور آنے والی مسیبت تجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اللہ کی طرف سے عزمائش کے اندر ہے حضرات اکرامی قدر اہلِ اکل و شعور اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو عزمائش جو پرشانی جو بیماری جو قاتلانہ حملہ جو جادو ٹونے کا وار جو حاسدوں کی سادہ جو مکاروں کی مکاریاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں در حقیقت واللہ کا عذاب نہیں ہوتی بلکہ واللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عزمائش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کلامِ حمید میں کوئی یوں بیان فرما دیا ما سابکم من مسیبہ و بیمار کا ثبت عیدیکم جتنی بھی مسیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے نامہ یا مال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں زہر الفساد فی البری والبھر بیمار کا ثبت عید الناس خشکیوں اور تریوں کندر انسانوں کے نامہ یا مال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا حضرات اکرامی قدر میں دنیا کے قانون انشکنی کرنے کے بعد پولیس کی گریفت ست بچ سکتا ہوں اداروں کی گریفت ست بچ سکتا ہوں لیکن رب جبرائیل اور میکائیل کی گریفت ست بچنا کیوں کر ممکن ہے جس کا تصرف قائنات کے ذرے ذرے پر ہے اور جس کا تصرف قائنات کے چپے چپے پر ہے وہ اللہ جو سری الحساب ہے جو شدید اللکاب ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے گریفت کر سکتا ہے کوئی بندہ اس کی گریفت کو ٹالنے کے پر قادر نہیں ہے حضر آدھے گرامی قدر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور مشاہدے میں آتی ہے اور مشاہدے میں آنے والی وہ بات آنکھوں کو کھول دیتی ہے اور چونکا کے رکھ دیتی ہے کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر اپنے گرد و پیش میں نگاہ کو دھڑاتا ہے تو اس کو بڑے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس سے بھی بڑے گناہ گار ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے پاپی ہوتے ہیں بندے کے دل میں ہلکا سا ملالہ جاتا ہے بندہ سوچتا ہے اللہ میں بھی بڑا سیاہ کار ہوں اللہ میں بھی بڑا گناہ گار ہوں اللہ میں بھی بڑا ہتاکار ہوں لیکن اللہ وہ تو بہت بڑے گناہ کر رہا تھا اللہ تو نے اس کو چھوڑ دیا مجھے پکڑ دیا اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وہ جواب دیا جو سننے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم اونچی آواز سے کوئی بات کرو یا نیچی آواز سے یا اونچی آواز سے کوئی حرکت کرو یا نیچے حفیہ طور پر کوئی حرکت کرو اللہ تمہارا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ کیا وجہ ہے میں بھنس گیا وہ بچ گیا کہا میں بادشاہ ہوں جس کو چاہوں پکڑ لوں جس کو چاہوں چھوڑ دوں اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے چنانچہ کائنات کے چپے چپے پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر آنے والی ہر تکلیف جو ہوتی ہے وہ بھیزن اللہ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے عمر سے آتی ہے جادوگری کی فسوکاری کے بارے میں بھی اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ اَحْدٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّا جادو کا وار کتنا بھی شدید کیوں نہ ہو وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک پروردگار عالم کی اجادت نہیں ہوتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جادو کے وار کو روکنا چاہتے ہیں تو جادوگر ہاں کتنی بھی کوشش کرتا رہے وہ وار مؤثر نہیں ہو سکتا نظر کتنی بھی بری کیوں نہ ہو انسان کو گرا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے و جب اللہ کی مشیعت ہوتی ہے تو بد نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو گرا کر اس کے پلنگ پر پھینک دیتی ہے حضرات اگرامی قدر کائناوت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تنہا اللہ کے عمر سے ہوتا ہے اللہ کی اجادت سے ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تمہاری مشیعت کی حسیت کوئی نہیں ہے اور اللہ کی مشیعت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے حضرات اگرامی قدر زندگیوں کے اندر آنے والی ابتلائیں اور مسائب در حقیقت مجھے جنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں آپ کو جنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں کہ ہمیں اپنے روح کو بدلنے کی ضرورت ہے اور پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے سورہ تقابون کے اندر مسائب کا اور ایمان کا بڑے عجیب انداز میں ربط بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُعْمٍ بِاللَّهِ يَحْدِي قَلْبَهُ اور جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن جو بندہ یہ مومن و مسلمان ہوتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو سمجھا دیتے ہیں اللہ اس کے ذہن کے اندر اس پوری کی پوری سٹوری کو اور پوری کی پوری پکچر کو چلا دیتے ہیں کہ جو مصیبت کی اساس ہے جو مصیبت کی جڑھ ہے جو مصیبت کی بنیاد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ یہ مومن کے پرسم جو ہے کھول کے رکھ دیتے ہیں ایسے ہی تو نہیں کہا گیا اتاکو فراست المومن فینہو ینظرو بنور اللہی و مومن کی فراست سے ڈڑ جاؤ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضر آدھگر آمی قدر اللہ اس کو تنہائیوں کے اندر وہ منظر دکھا دیتا ہے جو اس کی مصیبت کی اصل اساس ہوتی ہے جو اصل بنیاد ہوتی ہے جب اس کی مصیبت کی بنیاد اس کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ندامت کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے درجو کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے حضر آدھگر آمی قدر اس وقت نہ رشتہ داری کسی کام آتی ہے نہ سبارش کسی کام آتی ہے نہ دباؤ کسی کام آتا ہے نہ سرمایہ کسی کام آتا ہے کیسے کام آسکتا ہے اندل قوت اللہ جمعیہ ساری طاقت پروردگارِ عالم کے پاس ہیں اور حضر آدھگر آمی قدر اسے دباؤ میں کیسے لے کے آئے جا سکتا ہے جو حد حالک و مالک ہو جو حد قوی و متین ہو حضر آدھگر آمی قدر سرمایہ کہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وللہ خزائن السماواتی والارض زمین و آسمان کے حزانے تو اس ہی کی ملکیت ہے تو حضر آدھگر آمی قدر ایسے عالم کے اندر جب میرا دباؤ اور میری اپروچ اور میرا زور نہیں چلتا تو حضر آدھگر آمی قدر ان مسائب سے نکلنے کا راستہ پھر کہاں سے ملے گا حضر آدھگر آمی قدر پھر حش بری سے ایک ہی عبادت دی ہے اے میرے بندے تو نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے لیکن نا امید نہیں ہونا میری رحمت بڑی وسی ہے نا امید نہیں ہونا میری رحمت بڑی وسی ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں اللہ تعالی میں تو بہت ہی بڑا گناہگار ہوں کہاں تو کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو تیرے گناہ اگر تو میرے سامنے جھک جائے اور ندامت کے آنسو گھرانے کے پر اور توبہ استغفار کے راستے کو احتیار کرنے کے پر امادہ اتیار ہو جائے تو تیرے گناہ جو ہیں وہ میری رحمت بے پایاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضر آدھگر آمی قدر گناہ عقوبت کا سبب تو ہوتے ہیں گناہ تکلیف اور ابتلاعوں کا بنیاد تو ہوتے ہیں لیکن حضر آدھگر آمی قدر مسئیبت کو دوام تب ملتا ہے جب گناہگار جو ہوتا ہے رجوع کرنے کی بجائے اکڑ کے راستے پر اور تکبر کے راستے پر چل نکلتا ہے اور اللہ تبارک پتالہ کی اس تنبیہ کو سمجھنے کی بجائے اللہ تبارک پتالہ کی نافرمانی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے حضر آدھگر آمی قدر ابلیس سے بھی گلتی ہوئی تھی کہ اس نے سیدنا آدم کے سامنے سر کو نہیں جکایا تھا اور سیدنا آدم سے بھی ہتا ہوئی تھی کہ انہیں شجر ممنوع کے دھانے کو کھایا تھا فرق کہاں پہ پڑا تھا فرق یہاں پہ پڑا تھا کہ ابلیس اکڑ گیا تھا اور اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں اس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا آگ مٹی کے سامنے کبھی بھی نہیں جک سکتی اور حضر آدھگر آمی قدر سیدنا آدم نے کیا کیا تھا اتنے ہی کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے پر رحمت نہ کی تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ اس بات پر کتنا ہش ہوا تھا اللہ نے کہا تھا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدًا فَمَنْ تَبِيَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آدم میں تیری اولاد اور تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجوں گا اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا میں اس کے خوف بھی دور کر دوں گا اور غم بھی دور فرما دوں گا حضرات اگرامی قدر یہ آنسو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں اور یہ بڑے بڑے پاپ اور بڑے بڑے گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے نوران کے محتلی مقامات پر اپنے باز چنے ہوئے بندوں کا ذکر کیا کبھی ان کو عباد الرحمان کے ساتھ ان کا ذکر ہوا اور کبھی ان کا ذکر مومنون کے ساتھ ہوا اور کبھی متقین کے عنوان سے ہوا عباد الرحمان کے ذکر میں اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے وہ مشرق نہیں ہوتے وہ شرق نہیں کرتے وہ قتل نہیں کرتے وہ زناکاری کا ارتکاب نہیں کرتے اس لیے کہ یہ تو بہت ہی بڑے پاپ ہیں اور وہ جو ایسے کام کرے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اللہ ایسا کام کرنے والے پہ بھی کبھی آپ کی رحمت اتر سکتی ہے کہاں ہاں اتر سکتی ہے ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد تم ایمان کو لے کے آؤ توبہ کو لے کے آؤ عملِ صالح کو لے کے آؤ میں تمہارے گناہوں کو موافی نہیں کروں گا گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کروں گا حضراتِ کرامی قضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی گریوٹی کو وعدے کرنے کے لیے اور شیطان کی جو یاسیت کا وار ہے اس کو مٹانے کے لیے اور نا امیدی کا اندھیرہ جو ہے اس سے انسانیت کو باہر نکالنے کے لیے بڑے ترین گناہوں کی مثال دے کر اپنے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے پر مرحم کو رکھا تو کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو تو شرق سے بڑا گناہ تو نہیں کر سکتا تو قتل اور زناکاری سے بڑا گناہ تو نہیں کر سکتا اور شرق کرتے کاب کرنے والے اور قتل کرنے والے ہونے ناحق کو بہانے والے اور زناکاری کرتے کاب کرنے والے اگر تو بھی توبہ اور ندامت کے آنسوں کو لے کے آئے گا تو مطرے گناہوں کو معافی نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں حضرات اکرامی قدر پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا قاریخ نے شہادت دی کہ وہ جنانوے انسان نانوے انسانوں کا قاتل تھا جب نانوے انسان قتل کرنے کے بعد اللہ کی رحمت تطلب گار ہوا تو ایک عالم کے پاس پہنچ کے الفاظ کہے کیا میری بھی ہتاؤں کے معاف ہونے کے کوئی امکانات ہیں کہاں نہیں ہیں اس کو بھی قتل کر ڈالا اس کے بعد کسی سے پوچھا میں کہاں پہ جاؤں میں نے تو ابھی ایک اور بہت بڑا گناہ کر دیا ہے کہاں فلا مقام کے اپن نیکوکاروں کی ایک بستی ہے اس بستی میں جا کر اپنی زندگی کے باقی ماندہ دنوں کو گدار شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے خالا کا کلہ شہین فقدرہو تقدیرا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو بھی ساتھ ہی رقم فرما دیا وہ دن جو سفر کا دن تھا وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا حضراتِ گرامی قدر نیکو باروں کی بستی کے سفر کرتا ہوا اگر یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ ہے تو آزہ سے کم فاصلہ بھی تیہ کیا ہوگا پیغامیں اجل آ جاتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اللہ کے سامنے اس کے کیس کو پیش کیا جاتا ہے اللہ ایک ایسے بندے کا کیس ہے جو تری رحمت کا طلب گار بن کے نیکو گاروں کی بستی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اللہ نے کہا پیمائش کرو زمین کی اگر فاصلہ سفر کے پوائنٹ آف ڈپارچر سے کم ہو پوائنٹ آف ڈڑوارچر قریب ہو جہنم میں پھیک دیا جائے اور اگر فاصلہ جو ہے پوائنٹ آف ڈرائیول کے قریب ہو تو اس کو جنت کے اندر داہل کر دیا جائے حضرات اگرامی قدر فاصلہ حقیقت میں پوائنٹ آف ڈپارچر سے کم تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ تیری رحمت بے پایاں کا کیا کہنا تو نے زمین کے پروحی کا نزول فرما دیا تو نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا بندہ اے مومن و مسلمان کو زمین لے کے سکڑی تو اس طرف بڑھ گئی جو پوائنٹ آف ڈرائیول تھا جب زمین کو مپا گیا فاصلہ پوائنٹ آف ڈرائیول سے کم نکلا اللہ کی رحمتوں کا حق دار بن گیا حضرات اگرامی قدر شبیبہ اے غام دیا جس نے زمانہ جاہلیت سے اسلام کی طرف التفاق کیا ایک حطا کا ارتکاب ہو گیا بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوئی اور الفاظ کہہ اللہ کے نبی طہارت کی طلبگار ہوں کہا جو برائی کرتکاب کیا ہے اس کے نتیجے کے واضح ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تب آنا جب یہ بات واضح ہو جاؤ حاملہ ہو کے نہیں کچھ مہینے کے بعد آئی کہنے لگی آقا حاملہ ہوں مجھے پاک کیا جائے کہا جو پیٹ میں ہے وہ بے گناہ ہے اس کو ترے گناہ کی صدا نہیں دی جا سکتی اسلام کیسا عظیم الشان مدب ہے جو حلال کے تعلق سے دنیا میں نہیں آتا اس کے بارے میں بھی شریعت کے اندر جو ہے سختی اور درشتی نہیں ہے بلکہ اس کو بھی زمین کے پر قیام کا ایک حق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے حضر آدھے گرامی قدر بچہ پیدا ہوتا ہے بارگاہ رسالت ماب میں آتی ہے کابیر اس کو ماں کی کفالت کی ضرورت ہے تب آنا جب ٹھوس گدا کھانے کے قابل ہو جائے کچھ مہینے کے بعد آئی ہاتھ میں روٹی کا نوالہ تھاما ہوا کہا اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کیا جائے اب تو مجھے صاف کیا جائے حضرت شبیبہ کے وجود کو گناہوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے زمین کے اندر گھاڑا گیا جب زمین کے اندر گھاڑا گیا اور پتھروں کو برسانے کی باری آئی تو شبیبہ کے وجود سے لہو کا ایک فوارہ نکلا اور حالد نے ولید حضرت سیف اللہ کے آپ کے کپڑے مبارک کے اپر پڑا حضرت سیف اللہ حالد نے ولید اللہ کی رحمت کے طلب گار تھے ایک عورت جس کو صدا دی جا رہی تھی اس کے خون کو اپنے کپڑوں پہ گرتا دیکھ کر بیتاب ہو گئے اور نفرت کا اظہار جس طرح یا کراہت کا اظہار بندہ کرتا ہے کہ عورت ناپاک تھی جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی اللہ کے نبی نے کہا خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے ایک روایت کے مطابق اگر ستر گناہ گاروں پر اور دوسری روایت کے مطابق اگر مدینہ طیبہ کے سارے گناہ گاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی حطاؤں کو معاف کر دی حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی توبہ کو پسند کرنے والے ہیں اور بڑے سے بڑے شرم کرتے کہ آپ کے پر بھی ندامت کے آنسوں کو گھرانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں حضرات اگرامی قدر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہنوں کے اندر ہیں وہ جو تحجد گزار ہیں وہ استغفار سے کبھی بے نیاز ہو کر زندگی کو نہیں گزار سکتے اس لیے کہ کتنی بھی میند کیوں نہ کی جائے میند اور عبادت کبھی اس کمال کو نہیں پہنچ سکتی جتنی میرے رب کی شان ہے حضرات اگرامی قدر طبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل دین اور اہل تقوی کے عمال سالحہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی وہ جو اپنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ رکو کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے وہ راتوں کو آرام سے سونے بھی امادہ و تیار نہیں ہوتے ان کے دل میں ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اس ملاقات کی تیاری ہونی چاہیے بستر کی نرمی اور ایسی کی ٹھنڈک بھی ان کو بیتاپ کی رکھتی ہے اللہ سے لو لگانے والے یہ لوگ راتوں کو آنسوں اور سسکیوں کے ساتھ گدارتے ہیں حضرات اگر آمی قدر صبح کا وقت آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر زہد اور پارسائی کے حساس میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ لبوں پہ ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اس لیے کہ میری عبادت میری شان و عظمت کا مقابل نہیں کر سکتی حضرات اگر آمی قدر یہ اہل تقوی کی شان ہے کہ واللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور کبریائی کے حساس سے لبریز رہ کر اسی کے سامنے استغفار کے لیے صداوں کو بلند کرتے رہتے ہیں حضرات اگر آمی قدر اس کا ندیجہ پتا کیا نکلتا ہے ایک تو استغفار ان کے میزانِ حسنات کو بڑھاتی جاتی ہے دوسرا ندیجہ یہ نکلتا ہے استغفار کی برکت سے ان کی ہتائیں جب گرتی ہیں ہتائیں جب جھڑتی ہیں روح اور جسم سے جب ہتاؤں اور گناہوں کا بوجھ اترتا ہے تو پھر آواز آتی ہے فَقُلْ تُسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی ماغا کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وہ بخشنے والا غفار ہے يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ جب وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا پھر کیا ہوگا پھر بارشیں تمہاری ضرورت اور مرضی کے مطابق ہوا کریں گی وَيُمْدِتْكُمْ بِيَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَا پھر تمہیں مال بھی دے گا وَجَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَجَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ وہ تمہارے لئے نہروں کو بھی رواں فرما دے گا وہ تمہارے لئے باغات کو بھی عباد کر دے گا اس لئے کہ تری زندگی میں آنے والی جتنی بھی معاشی اور معاشرتی الجنے ہیں ترحقیقت وہ ترے گناہوں کی پیداوار ہیں اور جس وقت تُو اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو کر اور استغفار اور مغفرت کی طلب لے کے حاضر ہوتا ہے اور پھر تری ہتائیں جب جڑتی اور گھرتی ہیں تو پھر رحمتِ باری جوش میں آتی ہے پھر زمین کے پر جتنے مظاہر ہیں اور آسمان کے پر فطرت کے جتنے اظہار کے ذرائع ہیں اللہ ان کو تیرے تابع کر دیتا ہے پھر بارشیں بھی تیری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں پھر رزق بھی تیرا تاقب کرتا ہے پھر اولادِ صالحہ نرینہ سے بھی اللہ تجھ کو نواز دیتا ہے پھر تیری رہائش کے لئے اللہ باغات کو تیری آنکھوں کی تراوت کے لئے اللہ تو یہ باغات بھی نارک کر دیتا ہے وہ تیری بنجر زمینوں کے اندر سے نہروں اور دریاؤں کے روٹوں کو بھی جاری کر دیتا ہے حضرات اگرامی قدر چنانچہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو سید اللہ والین والاہرین نے کیا تھا اور وہ کیا کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ایک ایک مجلس کے اندر ستر ستر مرتبہ الفاظ نکلتے تھے حضرات رسول اللہ نے ہمیں بڑے استغفار کے طریقے بتلائے اور سید الاستغفار جس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ہتم کروں گا اس کے اندر مسائب کا اور استغفار کا آپس میں جو تعلق بنتا ہے توبہ استغفار کا جو تعلق بنتا ہے اس کو بالکل وعد انداز میں بیان فرما دیا کہ اللہ کے سامنے مناجات کو لے کے آیا کرو جو صبح اور مغرب کے بعد یہ مناجات کرے گا ملے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داہل کرے گا اللہ وہ کیا مناجات ہیں کہا مناجات یہ ہیں اللہمان تربی لا الہ الا اند اے میرے پروردگار تو میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے خلق کریں تو نے مجھے پیدا کیا وانا عبدو کا اور میں تیرا بندہ ہوں وانا لا اہدی کا و وعدی کا مستطا تو اور اللہ میرا تجھ سے جو وعدہ ہے میں تیری بندگی کروں گا اللہ جتنی حمد تھی اللہ اس کے مطابق کوشش جاری ہے حضرات گرامی قدر اس کے بعد کیا کہا ابو اللہ کا بھی نعمتی کا علیہ اعوذوبی کا من شری ما سنا تو اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس چیز سے کہ میں نے تیرے حکموں کی بڑی سرتابی کی ہے ابو اللہ کا بھی نعمتی کا علیہ اللہ مجھے اطراف ہے تیری نعمتیں میرے پر بہت زیادہ ہے ابو بی زمبی اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی اطراف ہے کہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں فاغفر لی مجھے معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَقْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا عَنْدْ بے شک اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے جب اس دعا کو اپنے لبوں پہ لاکر بندہ یہ مومن مسلمان گرگڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی برکہ کو برساتے ہیں ہتاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہتاؤں کو معاف کر کے ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی سربلندیوں کے راستوں کو کھول دے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ